ہائی گائز می نیم ایز محمد احمد آج ہم ڈسکس کریں گے انٹی ڈائیبیٹکس ڈرگز کیا ہیں ڈائیبیٹیز ملائٹس 1 میں کون کون سی میڈیسن یوز کرتے ہیں ڈائیبیٹیز ملائٹس 2 میں کون کون سی میڈیسن یوز کرتے ہیں انسولین کی ایڈمنیسٹریشن کے لیے کتنے یونٹس ایڈمنیسٹریٹ کرنے ہیں وہ کلکولیشن دیکھتے ہیں کون کون سے ریجیمن کو فولو کیا جاتا ہے انسولین ایڈمنیسٹریشن کے لیے وہ بھی ڈسکس کریں گے انٹی ڈائیبیٹک ڈرگز وہ میڈیسن ہے جو ڈائیبیٹیز ملائٹس کے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کی جاتی ہے اب ڈائیبیٹیز ملائٹس کو شورٹلی ڈسکس کرتے ہیں ڈائیبیٹیز ملائٹس is a medical condition which is characterized by chronic serum hyperglycemic level according to American ڈائیبیٹک association ڈائیبیٹیز is classified into four categories Type 1 diabetes mellitus Type 2 diabetes mellitus gestational diabetes mellitus and fourth diabetes due to genetic defect and some medicine gestational diabetes ایک ٹائپ ہے diabetes کی اگر تو female patient میں first time diabetes mellitus diagnose ہو رہی ہے during pregnancy اسے gestational diabetes mellitus کہتے ہیں diabetes mellitus which occur اور devolve first time during the gestational life جو during the pregnancy is called gestational diabetes mellitus اب ہم شورتلی discuss کرتے ہیں difference between type 1 and type 2 diabetes mellitus type 1 diabetes mellitus is more common in young type 2 diabetes mellitus is more common in adults type 1 diabetes mellitus have strong have moderate association with family history جبکہ type 2 diabetes mellitus have strong association with family history type 1 diabetes mellitus is due to autoimmune destruction of beta cell in which there is no production of insulin جبکہ type 2 diabetes mellitus میں autoimmune reaction نہیں ہوتا insulin بھی produce ہو رہی ہوتی ہے یا تو insulin کم produce ہو رہی ہوتی ہے یا insulin کی production normal ہوتی ہے but ہماری بوڈی insulin کے against resistance شو کر رہی ہوتی ہے یہ type 2 diabetes mellitus mostly lifestyle sluggish lifestyle lack of exercise inactive lifestyle کی وجہ سے ہوتی ہے type 1 diabetes mellitus میں ہم insulin use کر سکتے ہیں amylین analog use کر سکتے ہیں جبکہ type 2 diabetes mellitus میں ہم insulin use کر سکتے ہیں amylین analog use کر سکتے ہیں and oral hypoglycemic drugs use کر سکتے ہیں type 2 diabetes mellitus میں ہم treatment oral hypoglycemic drugs سے start कרתے ہیں اگر ہماری بوڈی oral hypoglycemic drugsch defect نہیں کرتی پھر ہم insulin پہ şifٹ کر دیتے ہیں اور پھر last option amylین analog بھی try کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ ٹائپ ون ڈیابیٹیز ملائٹس موسٹ کومنلی ڈیوولپ ان ینگ پیشنٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اڈلٹ میں نہیں ڈیوولپ ہو سکتی اگر تو ٹائپ ون ڈیابیٹیز ملائٹس یعنی کہ بیٹا سیل آٹو میون ڈسٹرکشن اگر اڈلٹس میں سٹارٹ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں لیٹنٹ آٹو میون ڈیابیٹیز آف اڈلٹ اگر تو آٹو میون ڈسٹرکشن اڈلٹس میں ڈیوولپ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں لیٹنٹ آٹو میون ڈیابیٹیز آف اڈلٹ اور میں نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ٹائپ 2 موسٹی آڈلٹس میں ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جنگ میں نہیں ہو سکتی جنگ میں بھی ہو سکتی ہے اگر یہ ٹین ایج میں ٹائپ 2 ڈیابیٹیز ملائٹس ڈیوولپ ہو جائے اسے کہتے ہیں مچورٹی اونسٹ ڈیابیٹیز آف ینگ موڈی موڈی لڈا کے نام سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹائپ 1 ڈیابیٹیز ملائٹس کا ٹریٹمنٹ انسولین کی کلکولیشن اور پھر انسولین ایڈمنیسٹریشن ریجون ہماری بوڈی میں 0.32.5 انٹرنیشنل یونٹ پر کجی پر ڈی انسولین نیچرلی پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہے اگر ایک بندہ پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے اسے ڈیاغنوز ہو گیا ہے ٹائپ 1 ڈیابیٹیز ملائٹس تو ہم نے اس کو انسولین پریسکرائب کرنی ہے تو ہمیں پہلے اسے بتانا ہوگا کہ آپ نے کتنے یونٹ اور کس کس ٹائم اپنی بوڈی میں انٹرنیشن کرنے تو انسولین یونٹ کتنے اس کو ایڈمنیسٹریشن کے لیے پریسکرائب کرنے ہے وہ اس فارمولے کے ذریعے سے ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں اب دو ریجمن فولو کر سکتے ہیں ایک سٹینڈرڈ ریجمن ہے دوسرا انٹینسیو ریجمن ہے سٹینڈرڈ ریجمن میں ہم نے ٹو انجیکشن لگانے ہوتے ہیں ایک صبح اور ایک شام جبکہ انٹینسیو ریجمن میں ہم نے تین یا تین سے زیادہ انجیکشن پیشنٹ کو پریسکرائب کرنے ہوتے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ سٹینڈرڈ ریجمن کیا ہے انٹینسیو ریجمن کیا ہے جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ سٹینڈرڈ ریجیمن میں دو انجیکشن انٹروڈیوز کرنے ہوتے ہیں اب ٹوٹل جتنی بھی انسولین کا جتنی بھی انسولین کے یونٹ کلکولیٹ کیے ہیں ہم نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا سیونٹی پرسنٹ اور تھرٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ ہم نے لگانا ہے صبح کے ٹائم کھانے سے پہلے تھرٹی پرسنٹ ہم نے انجیکشن لگانا ہے رات کو بیٹ پہ جانے سے پہلے سونے سے پہلے اب جو بھی فریکشن یہ سیونٹی پرسنٹ ہم نے لگانا ہے کھانے سے پہلے یہ تھرٹی پرسنٹ لگانا ہے سونے سے پہلے اب یہ سیونٹی پرسنٹ میں ٹو تھرڈ انٹرمیڈیویٹ انسولین ہونی چاہیے انٹرمیڈیویٹ ایکٹنگ اور ون تھرڈ ریگولر ایکٹنگ انسولین ہونی چاہیے اور اسی طرح جو تھرٹی پرسنٹ ہم نے رات کو لگانا ہے اس میں 2 3rd NPH یعنی کہ intermediate acting insulin ہونا چاہیے اور 1 3rd regular acting insulin ہونا چاہیے اس کی میں ایک example دیتا ہوں for example ایک patient ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ total insulin اس کی آئی ہے 20 اب standard 20 international unit per day 12 unit ہم نے کھانے سے پہلے صبح لگانے اس میں اور سونے سے پہلے 6 unit لگانے اب اس 6 unit کے اندر 2 by 3rd NPH ہونا چاہیے 1.3rd regular ہونا چاہیے اس طرح اسے میں بھی 2 3rd NPH اور 1 3rd regular ہونا چاہیے یہ ایک دا پھر revise کر دیتا ہوں standard regimen کے تحت ہم نے 2 injection body میں administrate کرنے ہیں ایک morning اور evening before going to the bed اب جو morning میں injection ہم نے لگانا ہے وہ 70% total dose کا لگانا ہے اور جو سوتے وقت یا سونے سے پہلے لگانا ہے وہ 30% total dose کے لگانا ہے اب 70% میں 2 3rd NPH یعنی intermediate acting insulin ہونی چاہیے اور 1 3rd regular یا short acting insulin کہتے ہیں اسی طرح جو 30% ہم نے رات کو bed پہ سونے سے پہلے لگانی ہے اس میں 2 by 3rd NPH یعنی intermediate acting ہونی چاہیے اور 1 by 3rd یعنی کہ regular اور short acting ہونی چاہیے فار ایزیمپل میں نے آپ کو اس کی اگر ایک پیشنٹ ہے اس کی ہم نے کلکولیشن کی ٹوٹل 20 انٹرنیشنل انٹرنیشنل unit ٹوٹل اس کی انسولین کلکولیٹ ہوگی ہے اب اس کا 70% بنتا تقریبا 14 انٹرنیشنل unit بنتا 14 ہم نے مورنگ میں لگانے 6 ہم نے evening میں لگانے اب intensive treatment میں ہم نے 3 سے زیادہ 3 یا 3 سے زیادہ injection body میں administer کرنے ہوتے ہیں more than 3 اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے total dose کلکولیٹ کی اسی فارمولے کے ذریعے اس کو دو ڈیوائیڈ کر دینا ایک صبح کی کھانے سے پہلے دوپیر کی کھانے سے پہلے شام کے کھانے سے پہلے اگر کوئی کھانا مس کر رہا ہے تو dose بھی اسے مس کرنی ہوگی اور جو رات کو سونے سے پہلے insulin لگانی ہے وہ intermediate acting لگانی ہے جبکہ جو کھانے سے پہلے لگانی ہے وہ لگانی ہے کھانے کے پہلے یا کھانے کے ساتھ جو لگانی ہے وہ regular insulin short acting insulin insulin لگانی ہے اب insulin four قسم کی ہے rapid acting insulin short acting insulin intermediate acting insulin long acting insulin synthetically ہم recombinant dna technology کے ذریعے سے produce کرتے ہیں یا synthesize کرتے ہیں ہم e coli یا yeast کا dna لیتے ہیں اس dna میں human insulin gene modify کر دیتے ہیں یعنی کہ ہم نے e coli یا yeast کا dna لیا اس میں modification کر کے human کا insulin gene ہے وہ introduce کر وایا اور اس کے ذریعے سے insulin produce کروائی جو insulin produce کرواتے ہیں وہ ہوتی ہے short acting regular insulin but اس کے اندر amino cell کے sequence میں changes کی جاتی ہے modification کی جاتی ہے پھر اس کو rapid acting intermediate acting اور long acting insulin بنائی جاتا ہے اب ہم one by one discuss کرتے ہیں what is rapid acting insulin what is short acting insulin what is intermediate and what is long acting insulin insulin rapid acting اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا action onset of action وہ rapid ہے اور ان کا duration وہ comparatively short ہوتا ہے اگر ہم ان کا onset of action کی بات کریں تو یہ تقریبا 15 سے 20 منٹ ہے تو ہم patient کو یہ advise کرتے ہیں کہ کھانا کھان شروع کرنے کے 15 20 منٹ کے اندر آپ نے rapid acting insulin subcutaneously introduce کر لینا اب آپ کے ذہن میں question آ رہا ہوگا کیونکہ insulin is polypeptide gastro intestinal track proteases break down کر دیتے ھائیوی بھی use کر سکتے ہیں but when emergency reduction in glucose level is required جب emergency for example diabetic keto acid dosis یا extremely high level پہ glucose serum کے اندر تب ہم ھائیوی root use کرتے ہیں یہ آدھے گھنٹے سے ڈیٹھ گھنٹے کے اندر یہ اپنے peak level پہ پہ پہنچ جاتا ہے اس کا action ہے وہ at its peak ہوتا ہے اس time کے اندر اگر ہم دیوریشن کی بات کریں تو تقریبا تین سے چار گھنٹے اس کا دیوریشن آف ایکشن ہے ہم شوٹ ایک انسولین میں ایک انسولین اگزسٹ کرتی ہے جسے ہم ریگولر انسولین کہتے ہیں اگر ہم اس کے onset کی بات کریں اس کا onset آف ایکشن تقریبا 30 منٹ ہے تو ہم پیشن کو ڈوائز کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے 30 منٹ پہلے یہ اپنے بوڈی میں سب کیوٹین اس لی انٹروڈیوز کرنی ہے اور اس کا اگر ہم پیک لیول دیکھیں تو 50 منٹ ٹو 120 منٹ میں یہ پیک لیول پہ پہنچ جاتی ہے بلیڈ کے اندر اور اور اگر ہم بات کریں کہ آئی وی امرجنسی میں ہم نے موسٹ کومن ریگولر انسولین یوز کرتے ہیں بٹ اگر ریگولر انسولین اویلیبل نہیں ہے تو ہم ریپیڈ ایکٹنگ انسولین بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ موسٹ کومن لی ریگولر انسولین اور شورٹ ایکٹنگ انسولین ہم یوز کرتے ہیں ابھی میں نے ڈسکس کیا کہ پوسٹ پرینڈیل گلوکوز لیول کو کنٹرول کرتی ہے پوسٹ پرینڈیل گلوکوز لیول کیا ہے تھوڑا سا ٹچ اس کو بھی دے دیتے ہیں ہماری بوڈی میں انسولین ایک تو کنٹینیوز لی پروڈیوز ہو رہا ہوتا جسے ہم کہتے ہیں بیزل انسولین پروڈکشن دوسرا کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ پرینڈیل انسولین اب جو کنٹینیوز لی ہماری بوڈی میں جو تھوڑا تھوڑا انسولین پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے یا ریلیز ہو رہا ہوتا ہے تاکہ جو بیزل لیول گلوکوز کھانا کھانے کے فورا بعد جو گلوکوز لیول انکریز ہوتا ہے اس کو کور کرنے کے لئے ہم شوٹ ایکٹنگ یا پھر ریگولر ایکٹنگ انسولین بوڈی میں ایڈمنیسٹریٹ کرتے ہیں ایکٹنگ انسولین میں ان پی ایچ انسولین آ جاتی ہے جسے ہم نیچرل پروٹومائن ہیچ ڈون بھی کہتے ہیں اگر ہم اس کی پیک لیول کی بات کریں پلازما میں اس کا پیک لیول تقریبا آٹھ سے دس گھنٹے کے اندر اس کا پیک لیول ہوتا ہے سیرم کے اندر اگر ہم اس کے ڈیوریشن کی بات کریں تو تقریبا تقریبا سولہ گھنٹے اس کا ڈیوریشن آف ایکشن ہے لیکن اب میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ 32 45 منٹ کھانے سے پہلے ایڈمنیسٹریٹ کرنی ہے کیونکہ اس کا جو اون سیٹ ہے وہ 32 45 منٹ ہے کیونکہ انٹر میڈیئٹ ایکٹنگ انسولین ہم بیزل انسولین کی میمک کے لیے یوز کرتے ہیں بیزل جو گلوکوز کے لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں that's why ہم نے اس کو mostly یوز کرنا ہوتا ہے رات کے ٹائم تاکہ انسولین میں تین انسولین اگزسٹ کرتی ہیں گلارجین ڈیٹیمیر ڈی گلوڈیک ڈی گلوڈیک گلارجین ڈیٹیمیر ڈی گلوڈیک اب اس کے اگر ہم اون سیٹ کی بات کریں اگر ہم گراف بنائیں تو اگر ہم گراف بنائیں گے تو ہمیں اس کا جو اون سیٹ او ایکشن ہے وہ ایسے فلیٹ ملے گا کوئی اس کا ٹائم نہیں کہ سکتے کہ 30 to 50 منٹ اس کا اون سیٹ او ایکشن ہو جاتا ہے اس کا جو اون سیٹ او لیول اس کا دیوریشن او ایکشن اپروکسی میٹری 24 آور انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ انسولین کی طرح لونگ ایکٹنگ انسولین بھی ہم بیزل انسولین کی میمی کے لیے یوز کرتے ہیں اگر اس کو جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا جو سٹینڈر ریجمن اگر ہم سٹینڈر پری مکس پری 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 مکس کیا ہوتا ہے فارمکولوجی لیول پہ جو فارمکولوجی جب ڈرگز کو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس لیول پہ ہی NPH اور ریگولر یا پھر NPH یا لیس پرو کو مکس کیا ہوتا ہے NPH is an intermediate acting and regular is the short acting اس کو مکس کیا جاتا 30 70 ریشو سے جو ہم نے use بھی کی تھی ریجمن میں جسے ہم کہتے ہیں homoline 70 30 homoline یہ تھوڑا سا ریز کر دیتا 30 70 یہ والی اور جو اگر 50% NPH ہے اور 50% Lisp Pro ہے تو یہ ایک name سے آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں homolog mix 50 lily homo homolog mix 50 lily ٹھیک ہے امید ہے آپ کو بہترین سمجھائی ہوگی تھانکس فور واشنگ دیس ویڈیو ڈیو فور